جس نے اپنی بیوی کے پیڑ سے بچہ گروایا چاہے وہ حمل دس دن کا ہی کیوں نہ ہو پندرہ دن کا کیوں نہ ہو حمل ٹھیرنے کے بعد گرب کی اندر بچہ ٹھیر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا پڑا جرم ہے اتنا پڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حقیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیڑ سے بارشن کروا دیا گروا دیا اسقات کروایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا پیر دے گا زبان دے گا آنکھیں دے گا سر دے گا یہ بچہ ایک بچے کی شکل اتیار کرے گا بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کا دھود چوس رہا ہوگا اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا اللہ کہے گا آئے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے اللہ اس بچے کو زبان دے گا یقول وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا پھر اوپر دیکھے گا کہے گا یقول یا رب حاضی امی قتلت نے اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پیرا ہوں اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالاتا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا میرا قتل کر دیا تھا میرا مڈر کر دیا تھا اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج آخرت میں تو اس کا مت بن آج آخرت میں تو اس کا مت ہو آئے اللہ تو میری ماں کو جہنب پہ ڈال دے اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے میری ماں سے مجھے کوئی حمدردی نہیں ہے یہ دنیا میں میری نہ ہوئی آج تو اس کا نہ ہو قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا جس ماں نے دنیا میں ایبارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے اسلام نے تو حرام مولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے اس باقے کو نہیں پڑا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قداصد حتی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی اور مجھے پاک کر دو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہیں آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا بچے کو لے کر آئی گا اب تو پیدا ہو چکا ہے آپ نے کہا اس بچے کے ہنٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو قیامت کے در یہ عورتیں بہت سخت ازار میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروائیا ہے حمل ٹھیرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو حمل ٹھیر گیا ریپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھیر گیا اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں ایبورشن نہیں گرا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کوئی مسئیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی وہ مجبوری کے کلک کنڈیشن ہے لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ تین چار بیٹیاں پہلے سے یہ چوتھی بھی میری بیٹی ہم جہیز کہاں سے لائیں گے نہیں گرا دو اب نہیں چاہیے مجھے صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو آزاد کی مستحق ہوگی آزاد کی مستحق تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے یہ اندھیرہ تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے